ڈالر کی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی قیمتوں کے بعد جہاں ایک طرف مہنگائی کا نیا توفان آنے کا خطرہ عوام کے سروں پر منڈلانے لگا ہے وہیں دوسری طرف آنے والے دنوں میں پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں بھی ہوش روح اضافہ متوقع ہے پاکستان میں بین الاقوامی مالیاتی فن آئی ایم ایف کے مطالبے کی روشنی میں درامدی پابندیاں ہٹائے جانے کے بعد ملک میں امریکی ڈالر کی طلب میں زبردست اضافہ دیکھا جا رہا ہے جبکہ اس کے نتیجے میں روپے کی قدر میں مسلسل کمی آ رہی ہے انٹر بینک اور اوپن مارکٹ میں امریکی ڈالر نے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے اوپن مارکٹ میں ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے کاروباری ہفتے کے تیسرے روز انٹر بینک میں امریکی کرنسی کی قدر میں 33 پیسے کا اضافہ ہوا ہے جس کے بعد انٹر بینک میں ڈالر 299 روپے 64 پیسے پر بند ہوا ہے یاد رہے کہ 22 اگرس کے روز انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 87 پیسے اضافہ کے ساتھ 299 روپے ایک پیسے کا ہو گیا تھا اس سے قبل انٹر بینک میں ڈالر 11 مہی کو 298 روپے 93 پیسے پر بند ہوا تھا دوسری جانب اوپن مارکٹ میں ڈالر 3 روپے مزید اضافہ کے باعث تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے اوپن مارکٹ میں ڈالر 315 روپے میں فروخت ہو رہا ہے آئی ایم ایف سے قرض کی منظوری کے بعد سے ڈالر کے قیمت میں 23 روپے 56 پیسے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا روپے کی قدر میں 4 جولائی سے اب تک 7.9 فیصد کی کمی ہوئی گزشتہ روز اوپن مارکٹ میں ڈالر 8 روپے مہنگا ہو کر 312 روپے کا ہو گیا تھا جبکہ نگران حکومت کے 11 روز میں ڈالر تقریباً 10 روپے مہنگا ہوا جبکہ صرف 8 کاروباری روز میں روپے کی قدر 3 فیصد سے زائد گت چکی ہے معاشی ماہرین کے مطابق بیرونی کمپنیز پر ڈالر میں منافع باہر لے جانے پر بھی پابندی ہٹنے اور امپورٹ پر تمام پابندیاں ختم کرنے سے روپے کی قدر پر دباؤ بڑھ گیا ہے خیال رہے کہ روپے کی تنزلی کا یہ رجحان صرف اس ہفتے سے نہیں بلکہ جون کے اب آخر میں آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والے سٹینڈ بائی ماہرین کے فوری بعد روپے کی قدر میں بہتنی کے بعد سے جاری ہے سٹینڈ بائی ماہرین کے بعد ملک میں ڈالر کی آمد شروع ہوئی تو روپیا مستحق ہوا اور ایک ڈالر کی قیمت 286 روپے سے کم ہو کر 275 روپے تک جا پہنچی لیکن اس کے بعد اس میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے یوسف دو ماہ سے بھی کم عرصے میں پاکستانی روپے کے قدر میں 7 فیصد سے زائد کی گراوٹ آ چکی ہے جبکہ اس سال 8 ماہ میں پاکستان روپیا 23 فیصد سے زائد کمزور ہو چکا ہے امریکی ڈالر کے علاوہ یورپی کرنسی یورو آسٹریلین ڈالر چینی یوان سعودی ریال اور امارتی درہم کے مقابلے میں بھی پاکستانی روپے کے قدر میں کمی آئی ہے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ تو بڑھتی ہوئی درامدی ادائی گیاں ہیں جس کی وجہ سے کرنٹ اکان چار ماہ مسلسل مضبط رہنے کے بعد سے دوبارہ منفی یعنی خسارے میں آ گیا ہے آئی ایم ایف نے جولائی میں اسٹینڈ بائی ماہدے پر دستخط کرتے ہوئے پاکستانی حکام سے درامدی پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ کیا تھا جس کے بعد اب پھر سے بھاری خساروں کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے فورن ایکسچینج امور کے ماہر عبداللہ احمد کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر امریکی کرنسی کی قدر میں اضافے کی بڑی وجہ امریکہ میں شرع سود میں اضافہ ہے ان کے بقول بین الاقوامی سطح پر تیل کی بلند ہوتی ہوئی قیمتیں اور چینی میشت میں سوس تروی کی وجہ سے وہاں تیل کی کم ہوتی ہوئی طلب بھی ڈالر کے قدر میں اضافے کا بائیس بن رہی ہے مارکٹ تجزیہ کار خرم شہزاد کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ ہونے والے معاہدے کی روشنی میں ملک میں اوپن اور انٹر بینک مارکٹ میں ایک ہفتے کے دوران فرق ایک آشارہ پچیس فیصد سے زائد نہیں رہ سکتا ان کی خیال میں اوپن مارکٹ کی برابری کی پیروی کی پالیسی ہی میں خامی تھی اور اسے برقرار رکھنا مشکل ہے اور اسی لیے یہ نظر آ رہا ہے کہ اوپن مارکٹ رسمی یعنی انٹر بینک مارکٹ کو چلا رہی ہے اور نتیجے کے طور پر پاکستانی روپے کو ضرور سے زیادہ کمزور کر رہی ہے ایک اور معاشی تجزیہ کار ڈاکٹر عبدالعظیم کا کہنا ہے کہ روپے کی قدر میں مسلسل گراوٹ ملک میں پہلے سے مہنگائی کی بڑھتی ہوئی شرحہ کو آگے آنے والے دنوں میں مزید تقویت دے گی اور ایسے میں حکومت 31 اگست کو پیٹرولیم مسنوحات کی قیمتوں میں مزید اضافے پر مجبور ہوگی ان کے بقول ایک ماہ میں پیٹرولیم مسنوحات کی قیمتوں میں پہلے ہی 40 روپے فی لیٹر اضافہ ہو چکا ہے ان کا کہنا ہے کہ جب تک برامدات نہیں بڑھائی جاتی ملک میں روپے کی قدر کمزور ہی رہنے کی طوق کو ہے ڈاکٹر عبدالعظیم کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف نے قرص پروگرام کے ایلز اب درامدات پر پابندی کو تو ختم کر دیا ہے اس لیے اب برامدات بڑھانے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا